بلکہ کس کس بات پر مباہلہ کرو پھر تم نے ایک نئی بات کہی کہ ہم غلام عمد کاجیانی کو نبی نہیں مانتے ہم اس کو مسیح مہود اور مہدی مانتے میرا ایک سوال ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو مومن ماننا کیا اسلام ہے اور جو نبوت کے مجدعی کو اس دور میں مومن کہکے مجدد کہے مجدد مانکے مہدی کہے مہدی مانکے مسیح مہود کہے کیا وہ خود مومن رہتا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُودِ ایمان کے لئے تہلی بنیاد تاغود کی ریجیکشن ہے مَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُودِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ تَحْلِقْ تاغود کی ریجیکشن کرو پھر اللہ کو مانو کوئی دمان ہے برنانیت تم تاغود کو مومن کہتے ہو چھر مومن نہیں مجدد کہتے ہو چھر مجدد نہیں محضی کہتے ہو چھر محضی نہیں مسیح مہود کہتے ہو ابھی نہیں تم مومن ہو اور ہم مانویں تمہیں کہ تم مومن ہو ہاں ایک صورت ہے تمہاری ہماری صورت کی کہ تم اسی چونک میں اس اپنے گرجے میں جس کو تم مزیر اقصہ کہتے ہو وہاں لاہور میں جہاں تمہارا جی چاہے اپنے ساتھیوں کو اپنی جماعت کے کارکنوں کو معاملین کو جس لئے بھی چکے گریز ہیں تمہاری جماعتین کو بلاؤ اور کھڑے ہو کے اعلام کر دو کہ ہم آج کے بعد غلامہ مجھا دی یعنی کوئی اسلام کے خارج چھمچے ہیں تمہارے بھائی ہیں میرے تکبیر ایک راستہ ہے اس چھگڑے اس فساد اس روزمرہ کی جنگ کا ختم ہونے کا ایک راستہ کہ پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مرزائی ساپ رہتے ہیں یہ کھڑے ہو کر اپنے ولیلِ اجدہا غلام احمد قادیانی کو کفر کا سمبر کہیں اسلام کا دشمن کہیں ہم تمہاری نوکری جائیں گے تم ہمارے بڑے بھائی ہم چھوچے بھائی اور اگر تم نہیں یہ کرتے تو اپنی جنگ رہے گی جوڑے نا دا دا ختم نبوت موسیقی